سلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین ذالک الكتاب لا ریب فیه غدل للمتقین سلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار پیش کرنا چاہتا ہوں حاوذات کے ذہن عالی میں یہ بات ہوگی کہ فلسفہ عبادت کے بارے میں آپ نے کچھ گزارشات سمات فرمائیں جناب سیدہ نے فرمایا نماز کیوں واجب ہے روزہ کیوں واجب ہے حج کیوں واجب ہے ولایت کیوں واجب ہے اسی سلسلے کی ایک بات قرآن مجید کی اہمیت کے بارے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کتاب اللہ الناطق قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جو احکامات الہی کو بیان کرنے والی بولتی کتاب ہے والقرآن الصادق سچی کتاب قرآن مجید ہے والنور الصادق دنیا میں نور پھیلانے والی اُبرنے والا نور اور ہدایت کی کتاب یہی کتاب ہے تبرکن میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائے آیت کی تلاوت کی ذالک الکتاب لا رئیب فی حدل للمتقی ملتے جلتے الفاظ ہیں چمکنے والا نور قرآن مجید ہے یہ بار بار نور سے تشبیح کیوں ہے رسول اگرام قدر کے رسالت اور آپ کے بیعصت کو تشبیح دی گئی ہے وہ افراد جو شرک و کفر کی تاریخی میں تھے انہیں ایمان اور اسلام کے نور کی طرف لے کر آئیں گے پس نور کی طرف لے کے آنے والی کتاب قرآن مجید زیاء علامہ اور نور ساتھ بینتن بسائرہ قرآن مجید کا ایک نام ہے قرآن مبین اس کا روٹ ورڈ اور مادہ بیان ہے بیان احکامات الہی کو ان افراد کے لئے جو صاحبان بصیرت ہے بیان کرنے والی کتاب قرآن کی اہمیت پر ہم بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں والد بات ہے کہ معاشرے میں اس کا اطلاف ہوتا ہے نفوذ ہوتا ہے یا نہیں عزیز آنے کرامی قرآن پر ایک ظلم ہوا ہے ایک عرصے سے باقاعدہ فرقے بن گئے ان فرقوں میں سے ایک فرقہ جس نے اپنے آپ کو اخباری کے نام سے مشہور کیا دیکھیں جو علماء تھے جو فواقعا احادیث معصومین کو جانتے تھے انہوں نے اخباریت کو بیان کیا وہ اپنی جگہ پر لیکن آج کچھ لوگوں نے نام سنا ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی اخباری ہیں جیسے کچھ ڈاکٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو میں بھی کہوں میں بھی ڈاکٹر اور طبیب ہوں جان کے لئے خطرہ تو بن سکتا ہوں طبیب اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا یہ تربوز نہیں یہ ساتھ بیٹھنے سے وہ بھی رنگ پکڑ تربوز کے لئے مشہور ہے نا کہ ساتھ ہونے کے لئے سے رنگ پکڑ دی یہ بھی الزام ہے ساتھ بیٹھنے سے کار رنگ پکڑتا گئی انہوں نے کیا مشہور کر دیا بھائی حدیث ہونی چاہیے ہمارے لئے قرآن کچھ نہیں ہے نوزن باللہ حدیث بیان ہونا چاہے حدیث بیان ہونا چاہے دیکھیں میں معصومین کے حدیث ہی بیان کر کے تو جیتا ہوں اس کے اہمیت کم نہیں کرنا چاہے پیغمبر کی جو صحیح حدیث ہے وہ بالکل قرآن کی طرح سے کسی طور کم نہیں ہے منابعہ ہے نا فقہ کے منابعہ جس سے ہم دین لیتے ہیں نمبر ایک قرآن دوسرا حدیث معصوم ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے لیکن یہ طریقہ بالکل غرض ہے کہ قرآن کو چھوڑ کر حدیث معصوم کو فوقیت میں یہ ایک الگ موضوع ہے جو دین کے لئے انتہائی خطرناک بات ہے اس کی رد میرے چھٹے امام امام جعفر نے صادق علیہ الصلاة والسلام یوں بیان فرمایا کہ اس بات سے مروب نہیں ہونا کہ قال الصادق کہہ کر کسی نے قول نقل کیا قال امیر المومین قال رسول اللہ کہہ کر منگڑت ہزاروں روایتیں نقل کی گئی باقاعدہ حاکم شام کے دور میں غلط روایات نقل کا نکل فکر بھی تیار ہوئی تھی باقاعدہ امام فرماتے ہیں حدیث سن کر کبھی مروب نہیں ہوگی چھٹے امام کی باتیں میں کیسے رکھ کرو امیر المومین کا فرمانے کیسے نہیں جو روایت اور حدیث ہمارے نام سے موسم ہو کر آئے آپ کے پاس اصول قرآن ہے اس کے ساتھ ٹیلی کرو اس کے ساتھ دیکھو مطابقت رکھتی ہے تو سر آنکھوں پر اسے لوگ این قرآن ہے حدیث بھی این قرآن لیکن اگر کوئی ایسا حکم جو حدیث سے قرآن سے ٹکرانے والی ہو عجیب جملہ چھوڑو نہیں اٹھا کے دیوار پہ مار اس کی کیا حمدیت ہے ہم سے موسم کر کے ایسی بیان کرے جو قرآن سے ٹکرانے والی ہو اگر یہ بات ہوتی تو رسول نہیں فرماتے میں تمہارے لئے قرآن اور احبیت دونوں چھوڑ کے جا رہا وہ کہتے ہیں ایک احبیت کو پگلو بس کافی جناب السیدہ سلام علیہ فرماتی ہے قرآن حقائق کو احکامات کو بیان کرنے والی کتاب ہے ان کے لئے جو صاحبانے بصیرت رکھتے ہیں دو جملے ارض کروں پیغام مکمل ہو جائے نماز آسر کے بعد اس لئے ہوتی ہے کہ پابن کوئی نہیں ہے اب میں پابن دوں وقت کا قرآن مجید بسائر کے لئے بیان کرنے والی بصیرت رکھنے والوں کے لئے کبھی جملہ سنا ہوگا بیان کے مد مقابل ہے ابحام بیان کھل کر بیان کرنا جو بات ہے بینیر لوگوں تک منتقل کرنا یہ بیان ہے کھول کھول کر قرآن احکامات الہی کو بیان کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے مد مقابل میں ابحام ابحام یعنی ہمارے سیستدانوں کی طرف گول مول بات کرنا قرآن کبھی گول مول بات نہیں کرتا قرآن ہمیشہ واضح اور کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ فیصلہ ہے اس کے مطابق سواب یہ حرام ہے اس کے مطابق اقاب ابحام ایسا ہے جیسے جانوروں کی طرح سے آواز آئے کچھ سمجھ میں آتی ہے انسان بہت سار جانوروں کی آوازیں آتی ہیں گاہیں بیل بیٹ بکری اور آگے نہیں جاؤں گا اور جانوروں کی آوازیں بھی آتی ہیں آواز تو آتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لئے ان کا نام بہائم رکھا ہے بہائم ابحام عالیز آواز سے کیا بولنے آمیں کیا پر قرآن ابحام نہیں بیان کو پیش کرتا ہے کتاب موبی نے لیکن کن کے لئے صاحبان بصیرت کے لئے لعلکم تاقلون لعلکم تتفکرون لعلکم تفہمون تم سمجھو تم فکر کرو تم عقل سے کام لو غور و فکر کرنے والوں کے لئے بیان کرنے والی کتاب لہذا ایک مقام پر تنبیہی جملہ ہے افلا یتدبرون القرآن امعلا قلوب اخفالوہا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں جواب دینا ہے ہم نے نہیں تالے نہیں لگے ہیں ہم سمجھ لے کی کوشش کر ہم میں سے کوئی بھی دعوی نہیں کر سکتا چاہے عالم دہر بھی ہو کہ میں خدا کا وہی مقصد آپ تک بیان کرتا ہوں لیکن جتنا ہماری ضرورت ہے وہ تو بیان ہو سکتا ہے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ بیان ہو سکتا لہذا قرآن مجید کو اہل سے سمجھ کر اپنے لئے نجات حاصل کرو جناب سیدہ کا پیغام یہ وہ نور ہے جس سے نور حاصل کیا جائے یہ وہ کتاب ہے جس سے ہدایت لی جائے یہ وہ کتاب ہے جسے رہبر بنایا جائے یہ وہ کتاب ہے جسے پس پش نہ ڈالا جائے یہ وہ کتاب ہے جسے نظر انداز نہ کیا جائے آٹھوے امام سے کسی نے سوال کیا قرآن عجیب بات کر رہی اُذِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَيَهْدِ بِهِ کَثِیرًا قرآن ہی کے ذریعے بہت سے لوگ گمرا ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں ہدایت تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے قرآن کسی کو گمرا کیسے کر سکتا ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن دو طریقے سے ساتھی بنتا ہے ایک انسان ساتھی بنا اسے اپنا رہبر بنا ہے قرآن کیا کہہ رہا اس کے مطابق زندگی گزارے قرآن کو آگے رکھے اس کے مطابق زندگی گزارے سیدھا جنت پہنچانے کی ذمہ داری ہے لیکن گمرا کیسے کرتا ہے قرآن ہے ہم سب کے پاس ہے ہم سب قسم کھانے کے لئے تیار ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے مگر اس اللہ کی اور ہدایت کی کتاب سے کتنا ہدایت جائے میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے اگر ہم نے کسی بھی حکم کو قرآن میں ہوتے ہوئے نظر انداز کیا پھر قرآن خاموش نہیں رہتا ہے اسے پیچھے رکھا تو وہ ہمیں ہنکاتا ہوا دھکا دیتا ہوا سیدھا جہنم رسیدہ یضل بھی کثیرہ بہت ساری باتیں یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہو قرآن میں ہمارے ہاں ایک عام سی عادت عذر کے لئے پیش کرتے ہیں جو آپ حکم بیان کریں قرآن میں لکھا ہوا ہے قرآن میں لکھا ہوا مگر میرے آپ کے سمجھنے کی کہاں بات ہے جن سے سمجھنا ہے ان سے سمجھیں گے تب بات سمجھنے یہ اور جو واضح طور پر قرآن میں ہے ان سب پر ہم عمل کرتے ہیں اتنا بڑا سواجہ نشان آپ تلاش کر رہے ہیں یہ حکم قرآن کہاں میں جو واضح طور پر موجود ہے اس پر عمل کہاں ہو رہا ہے پس قرآن پر میں عمل ہوتے ہوئے عمل نہ ہو موجود ہوتے ہوئے عمل نہ ہو تو یہ قرآن پھر خاموش تماشای بن کر نہیں بیٹھتا یہ لے جا کر ہمیں جہنم رسید کرتا اور خدا کے سامنے کہ قرآن کتاب شکایت بھی کرے یا رب ان قومی اتخذو حاض القرآن محجورا دسیوں بار بتا پیغمبر قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لے کر حوض کو سر پر شکایت کرتے ہوئے نظر ہیں کہ پروردگار اس قوم نے قرآن کو پسے پوش ڈال پروردگار بحق قرآن بحق جناب السیدہ ہمیں احکامات الہی پر عمل کرنے کے توفیق حنایت فرما اس دین کی بقا اس دین کو خیلانے کے لئے جو کوششیں کرتے ہیں پروردگار جو عبادتیں کرتے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما علم اسلام کی سربلندی کے لئے اپنا آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما قلب مبارک امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ربنا تقبل منا انکان تصمیع العالی سور فاتح کے التماس مرہومہ ممتاز بنت محمد علی آج دفن ہوئی ہیں نماز بحشت کی التماس سے ان کو شامل کرتے ہیں جملہ تمام مرہومین کے لئے سور فاتح مرہومین کے لئے سور فاتح